پروگرام نمبر چونسٹھ السلام علیکم ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے تاکہ انسان کو عبدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سادت ملے پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ یہ سمسی کی پیدائش عجیب اور اس کی فطرت منفرد اور اس کے کام سب سے الگ ہیں اس کی پیدائش اور فطرت اور کردار تینوں کی مثال ملنا مشکل بلکہ دنیا میں ناممکن ہے جہاں تک اس کی پیدائش کا تعلق ہے تو ہم نے معلوم کر لیا کہ پوری دنیا میں آج تک اس کی پیدائش جیسی کسی کی پیدائش نہیں ہوئی کیونکہ جسم کے لحاظ سے زمین پر اس کا کوئی باپ نہیں وہ رول قدس کے وسیلے کمواری سے پیدا ہوا کردار کے لحاظ سے اور فطرتی کاموں کے لحاظ سے یسو بے مثال اور یکتہ تھا دنیا میں کوئی شخص ایسا پیدا نہ ہوا جس کی فطرت نافرمانی اور خطاکاری سے مبرہ ہو سوائے یسو مسی کے اس کا جسم تو ہم انسانوں جیسا تھا اس کی فطرت میں کسورواری اور خطا پسندی شامل نہ تھی اور نہ ہی گناہ کا تخم اس کے شعور یا لا شعور میں موجود تھا کیونکہ وہ ایسا نجات دہندہ ہے جسے خدا نے ہر شے سے جدا کر کے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا خوشی سے اپنے اوپر لے لے آج ہم انجیل مقدس سے یسمسی کی بابت حضرت یہنہ نبی کی گواہیاں اور شہادتیں سنیں گے یہنہ نبی ایسا نبی تھا جسے خدا نے مسیح کے آگے آگے راہ تیار کرنے کو بھیجا یہنہ کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہنہ نبی کو یہنہ وبدسمہ دینے والا یا یہنہ استباغی کہا گیا ہے اور اس کا عربی یا قرآنی نام حضرت یا یا ہے یہنہ رسول کو صرف یہنہ لکھا گیا ہے یعنی ان دونوں یہنہ کو پہچاننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہنہ کی انجیل کے پہلے باب یعنی باب نمبر ایک میں یوں مرکوم ہے اور یہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یرشلم سے کہن اور لاوی یہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں پس انہوں نے اس سے کہا تو پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خدا کی راہ کو سیدھا کرو یہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوں جہاں یہ ہونا ببتسمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا تھا مگر اس لئے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور حضرت یحنہ کی گواہی پر غور کریں گے کہ آپ نے سنا یحنہ نبی نے مسیح کا حوالہ دیا اب خدا کا کلام دوبارہ سنیں جو کہتا ہے کہ یحنہ نے مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے نبیوں نے مسیح کو کئی ناموں سے پکارا جیسے رہائی دینے والا نجات دہندہ بادشاہ خداوند خدا کا کلام اور خدا کا بیٹا اب ہم نے یحنہ نبی کو خدا کا برہ کہتے ہوئے سنا اب یہ نام سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ قابل وضاحت ہے یحنہ نے یسو کو خدا کا برہ کیوں کہا کیا یسو برہ تھا نہیں یسو اصلی برہ نہ تھا جیسے ہمارے فوجی جوان اصلی شیر نہیں یا کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف شیر پنجاب ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بولنے کا ڈھنگ ہے جسے اردو گرامر میں اس تارہ کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں میں اتنی بہادری اور جرت ہے کہ دوسرا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا یا پورے پنجاب میں نواز شریف جیسا بہادر اور نڈر کوئی نہیں لیکن یحنہ نبی نے مسیح کو خدا کا برہ کیوں کہا کوئی اپنے آپ کو برہ کیوں کہلوائے گا یحنہ نے اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہوئے یسو کی طرف اشارہ کیا اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے کیوں یحنہ نے ایسا کیوں کہا خدا کے برے کے نام کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ جب حضرت آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو کیا فرمایا خدا نے فرمایا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور دوزخ کی آگ ہے اور جب تک بے عیب برے کا خون نہ بہایا جائے گا گناہوں کی معافی نہیں ہوگی اس طرح ہم نے دیکھا کہ آدم اور ہوا کے دوسرے بیٹے حابل نے خدا کے کلام کو مانا اور خطا کی قربانی کے طور پر برہ زبا کیا اور اسے قربانگاہ پر خدا کے حضور پیش کیا تاکہ اس کی خطائیں دھاپی جائیں جب خدا پاک نے برہ کا خون دیکھا تو اس نے حابل کا گناہ معاف کیا اور اسے راست باز ٹھہرایا اس لیے کہ ایک بے عیب برہ اس کی جگہ قربان ہو چکا تھا اس کے ساتھ ہی خدا نے یہ بھی فرمایا کہ برے کا یہ خون جو خطا کی قربانی کے طور پر تھا یہ ہمیشہ کہ گناہ کا کفارہ نہیں بلکہ آرزی ہے کیونکہ جانور کی قیمت انسان کی قیمت نہیں ہو سکتی انسان جانوروں سے کئی گناہ افضل اور قیمتی ہے وہ برہ تو اصلی نجات دہندے اور اصلی کفارے کی قربانی کا اکس تھا اصلی نجات دہندے نے دنیا میں اگر دنیا کے گناہ کے لیے اپنا خون بہانہ تھا اس طرح نجات دہندے کی قربانی کفارے کی اصلی قربانی قرار پائی جانی تھی تاکہ گناہگاروں کے گناہ معاف ہوں اور وہ اپنے گناہ کے سبب سے خدا کے غزب اور گناہ کی سزا سے بچ سکیں مسیح کی پیدائش سے سات سو سال پہلے یہ سایہ نبی نے اپنی کتاب میں یوں لکھا وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح برہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں تاکہ وہ قربان ہو کر ہم سب کے گناہوں کو اٹھا لے جائے اسی طرح حابل کے زمانے سے مسیح کے قربان ہونے تک جو کوئی خدا کو مانتا رہا وہ ایمان کے مطابق برے کی قربانی میں شامل ہوتا رہا حضرت نوم حضرت ابراہام حضرت موسیٰ حضرت دعود حضرت سلمان اور باقی تمام نبی پیغمبر اور سب لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ان کی عادت تھی کہ وہ خدا کے حضور بے عیب برے کی قربانی چڑھایا کرتے تھے اس طرح سے وہ آنے والے اسی دن کے منتظر تھے جب خدا پاک نے حقیقی اور آخری قربانی کا برہ بھیجنا تھا یعنی پاک نجات دہندہ جس نے اپنا خون بہا کر گناہوں کے کفارے کی قربانی پیش کرنا تھی تاکہ گناہگار اپنے گناہوں سے اور گناہوں کی سخت سزا سے نجات پائیں عزیز دوستو یہی وجہ تھی کہ جب حضرت یہونہ نبی نے مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو مسیح کی طرف اپنے شاگردوں سے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اس طرح یہونہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یسو جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی مسیح معود ہے یعنی وہ برہ جسے خدا نے آسمان سے اتارا ہے تاکہ وہ کامل قربانی ہو جس کی نبیوں نے بار بار نبوت کی یسو بنین و انسان کے گناہوں کا وہ حقیقی کفارہ ہے جو خدا سے ہمیشہ کے لئے گناہ کی معافی دلاتا ہے تاکہ نسل انسانی گناہ کی سزا کے عبدی عذاب سے بچ جائے اس کے بعد کلام مقدس بیان کرتا ہے دوسرے دن پھر یہونہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لئے یسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھومتے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی تو کہا رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یہونہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لئے تھے ایک شمون پترس کا بھائی اندریاس تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرستس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے مسیح کے پاس لایا یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا تو یہونہ کا بیٹا شمون ہے تو کیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت سیدہ کا باشندہ تھا فلپس نے نتینیل سے مل کر اس سے کہا جس کا ذکر موسی نے توریات میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے نتینیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ یہونہ استباغی کے شاگردوں نے سب سے پہلے یسو کی پیروی شروع کی یہونہ نبی کے شاگردوں نے یہونہ نبی کو چھوڑا اور خداوند یسو مسی کے پیچھے چلنے لگے کیوں انہوں نے یسو کی پیروی شروع کر دی کیونکہ ان کے استاد یہونہ نے جو بات ان سے کہی انہوں نے اس بات کو دل و جان سے قبول کیا کہ یسو ہی مسیح ہے اور خدا کا وہ برہ ہے جس کی پیشن گوئیاں نبی کرتے رہے تھے اور تب یہونہ کے شاگردوں میں سے ایک نے جس کا نام اندریاز تھا مسیح کی شناخت کی کہ یسو ہی مسیح مہود ہے وہ اپنے بھائی شمون پترس کی تلاش میں نکل گیا اور اسے دیکھ کر اس سے کہنے لگا کہ ہمیں مسیح مل گیا اور جب یہونہ کے ایک اور شاگرد بنام فلپس نے یسو کو پہچانا کہ وہ کون ہے تو وہ بے حد خوش ہوا اور اپنے دوست نتن ایل سے کہنے لگا کہ جس کا موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے ذکر کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یسو ناصری ہے ہاں اندریاس اور پترس فلپس اور نتن ایل نے بڑی خوشی مانائی کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ سالہ سال سے خدا کے نبی نبوت کرتے آتے ہیں کہ مسیح مہود آئے گا اور اب وہ اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر رہے تھے خدا کی تعریف ہو اب عظیم اور قدرت کا مالک نجات دہندہ نبیوں نے جس کی پیشنگوئیاں کی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے درمیان کھڑا تھا خدا ان کی حمد ہو اہر مسیح آ گیا اس طرح یہنہ کے ان چاروں شاگردوں نے یسو کی پیروی شروع کر دی اور یسو کے پہلے شاگرد ہونے کا شرف حاصل کیا اس کے بعد کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یہنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جانوں کی مرمت کر رہے ہیں اور انہیں بلا کر کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا وہ فوراں کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے اور یسو تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اور گلیل اور دکپلس اور یروشلیم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم ان کہانیوں کو آگے چلائیں گے جو ظاہر کرتی ہیں کہ مسیح یسو نے بڑی بھیڑ میں لوگوں کو کیسے تعلیم دی اور بڑے بڑے موجزے کیے ہم دیکھیں گے کہ یسو نے اپنے کلام اور اپنے کام سے ثابت کر دیا کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں ہوں واقعی وہ وہی تھا یسو کے کال آف ایل سے اس کے دعویٰ کی تصدیق ہو گئی صحیفوں میں لکھا تھا وہ خوب ہو نبیوں کی نبوت کے مطابق وہی نکلا تو بھی ہمارے پاس اب جو وقت بچا ہے اس میں ہم کلام پاک کا مزید مطالعہ کریں گے اور اس مطالعہ میں دیکھیں گے کہ یہونہ نبی کے ساتھ کیا ہوا ہم نے ابھی دیکھا کہ جب یہونہ نے دعویٰ کیا کہ یسو ہی مسیح ہے تو اس کے بعد اس کے شاگرد ایک ایک کر کے اسے چھوڑنے لگے تاکہ وہ یسو کی پیروی کرنے لگیں کیا یہونہ کے شاگردوں کا یہ کام اسے پسند آیا کیا یہونہ نبی اس بات سے خوش تھا کہ اس کے شاگردوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ یسو کے شاگرد بن گئے آپ کا کیا خیال ہے اب یہونہ کی انجیل کے تیسرے باب میں لکھا ہوا سنیے انہوں نے یہونہ کے پاس آ کر کہا اے ربی جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یہونہ نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پاسکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا کہ میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہو اس کی سنتا ہے اور دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے پس میری خوشی پوری ہو گئی ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جب یہونہ کے شاگرد اسے چھوڑ کر یسو کی پیروی کرنے لگے تو یہونہ نے بڑی خوشی ظاہر کی بلکہ یہونہ کی خوشی پوری ہو گئی کیونکہ اس نے اپنا مشن پورا کر لیا تھا اس نے مسیح کے آگے اس کی رات تیار کر دی تھی خدا کا سچا نبی ہوتے ہوئے یہونہ کی خواہش صرف یہ تھی کہ وہ لوگوں کو مسیح کے پاس لائے حضرت یہونہ نبی آج کل کے مذہبی رہنماؤں سے کس قدر مختلف تھا سچے روحانی پیشوا ہمیشہ آپ کو مسیح کی طرف لائیں گے کیونکہ یسو ہی وہ واحد شخص ہے جو آپ کو جنت الفردوس میں خدا کی حضوری میں پہنچا سکتا ہے یہونہ نبی کو معلوم تھا کہ خدا کے نبی تو بہت سے ہیں مگر نجات دہندہ صرف ایک ہی ہے اسی سبب سے یہونہ نے کہا جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے یہونہ کی زندگی کے آخری ایام کی بابت خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے پس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو مسیح کی خوشخبری سناتا رہا لیکن چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو حیرودیس نے کی تھی یہونہ سے ملامت اٹھا کر اس کو قید میں ڈالا اسی سبب سے حیرودیس نے یہونہ کو پکڑ کر باندھنے اور قیدہانہ میں ڈالنے کا حکم دیا آخر میں حیرودیس نے اپنی بیوی حیرودیاس کو خوش کرنے کے لیے یہونہ کا سر کٹوا دیا اس طرح یہونہ کو اسمان پر خدا کی حضوری کا شرف خاصل ہوا خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہونہ نبی اپنے سے پہلے آنے والے تمام نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے وہ کون سی خوبی تھی جس نے یہونہ نبی کو پہلے آئے ہوئے تمام نبیوں سے بڑا مقام عطا کیا اس کا جواب یہ ہے سب نبیوں نے منادی کی کہ مسیح آنے والا ہے وہ آئے گا وہ آئے گا تہم یہونہ نبی نے جو منادی کی وہ یہ تھی کہ مسیح آ گیا ہے اس کا نام یسو ہے دیکھو خدا کا برہ یہ ہے جو جہان کے گناہ کے بدلے قربان ہوگا تاکہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جائے دیکھو وہ آ گیا ہے اس کی پیروی کرو اس کی سنو اس پر عمل کرو اس طرح یہونہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی جو اسے سونپی گئی تھی کہ مسیح کے آگے آگے اس کی راہ تیار کرے اور اس نے وہ راہ تیار کر دی پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں انجیل مقدس کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ یسو کو طبیب آزم کیوں کہا جاتا ہے ہم نے جو کچھ سیکھا خدا آپ کو تفعیق بکشے کہ وہ آپ کے ذہن میں رہے مسیح کی بابت یہونہ کی گواہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز اہم نہیں کیونکہ یہونہ نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے